میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں اور بچوں کو اور تمام سننے والوں کو خدا مند یسو مسیح کے قادر اور جلالی نام میں ایک بار پھر سے سلام کہتا ہوں خدا مند آپ سب کو صحت تندرستی عمر کی درازی پیری اور سلامتی عطا کرے اور خدا مند اپنا آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے خدا باپ تم سب کے لئے کھول دے اور اپنی تمام تر برکات آسمانی برکات اور زمینی برکات اور گہرے سمندر کی برکات اور اکچھاتنیوں اور رحموں کی برکات سب کو عطا کرے یہ سمسیح کے قادر اور جلالی نام میں آمین میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی یہ آج کا موضوع ہے تو اس پر ہم بات کریں گے اور بڑی گوریبل باتیں ہوں گی جن کو سمینے کی ضرورت ہوگی خدا باپ آپ کو بڑی برک کر دے آمین میرے تمام عزیزوں آج کل جو محول چل رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک محول چل رہا ہے اور یہ ایسا خطرناک محول ہے جس میں سب لوگ اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ بہت اچھا چل رہا ہوں اور میں خدا کے ہر حکم کی جو ہے فرما برداری کر رہا ہوں اور اس کو جان رہا ہوں مان رہا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ بلکل وہی بات ہے جس بات کے لیے خورا من یہ سنسی نے اپنی انجیل میں انجیلوں میں فرمایا ہے کہ دو شخص حیکل میں دعا کرنے گئے اور ایک نے وہاں کھڑے ہو کر تو یوں دعا کرنا شروع کی کہ خدا من دیکھ میں ترہ شکر کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے بڑی برکت دے رکھی ہے تُو نے مجھے صحت اور تندرستی بخشی ہے اور عمر کی درازی مجھے تُو نے دی ہوئی ہے اور تُو نے تمام تر برکتوں سے مجھے نوازہ ہوا ہے دیکھ میں تیرے حضور تین وقت صبح دپیر شام دعا کرتا ہوں اور میں روزہ رکھتا ہوں عبتے میں دو بار اور میں تیری شریعت کے تمام حکموں کو مانتا ہوں اور میں اپنی کمائی پر پوری دعیقی بھی دیتا ہوں میں تیرے شکر کرتا ہوں کہ یہ جو میرے پیچھے کھڑا ہے میں اس لیسا کمینہ اور لا پرواہ نہیں ہوں یا میں نے جو الفاظ یہ کہے ہیں ان کی جگہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ یعنی وہ بتا رہا ہے خدا کو کہ میں اس جیسا غلط نہیں ہوں میں جو کچھ تیرے حضور کرتا ہوں بلکل ٹھیک اور سپر کرتا ہوں مگر جو پیچھے کھڑا تھا وہ کچھ اس طرح دعا کر رہا تھا کہ خداوند دیکھ میں بہت گناہگار ہوں اور مجھ سے آج تک کوئی نیک کام ہو نہیں پایا بلکہ میں تو اپنی ماں کے پیٹ سے ہی گناہگار پیدا ہوا ہوں اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیرے پر نگاہ تو کرنا بڑی دور کی بات ہے میں تو تیرے آسمان پر بھی نگاہ نہیں کر سکتا اس لائق نہیں ہوں میں اتنی میری آنکھیں بھی جو ہیں وہ نباک ہیں کہ تیرے آسمان جو پاک ہے میں اس کو بھی دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو میری خطائیں اور میرے گناہ مجھے معاف کر اور مجھے سرخ رو کر دے خداوند یہ سمسی نے یہ تمثیل دے کر یہ سکھایا کہ وہ جو آگے کھڑا تھا جو یہ احسان جتا رہا تھا پچھلے والا اس سے زیادہ برکت حاصل کر کے اپنے گھر لوٹا آج ہم ان باتوں پر گوھر کریں تو سوچیں ہر ایک انسان اپنے اندر سوچے کہ میں کہاں کہاں غلطی کر رہا ہوں کیونکہ لوگ آج کل یہ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ میں میں ہر سنڈے کو عبادت میں جاتا ہوں میں فرائیڈے کی عبادت بھی نہیں چھوڑتا میں ویک میں کوئی عبادت شباہی عبادت آجے میں وہ بھی اٹینڈ کرتا ہوں فردن فردن میں یہ سارا کچھ کرتا ہوں لیکن ساتھ میں میں ایک اور بھی چیز پر نگاہ رکھتا ہوں میں ہر دوسرے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ جھوٹ کہاں بول رہا ہے وہ حرامکاری کہاں کر رہا ہے وہ خدا کے حکموں کی خلافوردی کہاں پر کر رہا ہے اور خادم جو حضرات ہیں وہ کس طرح حدیعے لوٹ رہے ہیں اور ان کو کتنا حدیعہ بن جاتا ہے وہ اتنا پیسہ کہاں لے جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے ہم تو وہ تو خدا کے نام پر دیا جاتا ہے تو کیا وہ خدا کے کام میں لگا رہا ہے وہ تو ہر روز ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتا ہے اور وہ اس نے گاڑی بھی لے لی ہے اور یہ تو ہم سب کے جیبوں میں سے اس کو جو ملا ہے اس نے اسی سے لی رہی ہے وہ خدا کو کیا دے رہا ہے اس کو پوچھنا چاہیے ساتھ میں یہ بھی خیالات ہیں اور اپنے محلے کے لوگ اڑوز پڑوز کے لوگ جو ہیں ان پر بھی نگاہیں رکھی ہوئی ہیں اور اپنے فائدے کے لیے جہاں بھی جو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے وہ آدمی کر گزرتا ہے یہ ساری باتیں کیا سکھاتی ہیں کہ میں بڑا سپر جا رہا ہوں یہ ہر شخص کو سوچنا چاہیے گوھر کرنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں تو اگر ایسا نہیں سوچ رہے تو پھر سوچنا چاہیے ان باتوں پر گوھر کرنا چاہیے کلام کہتا ہے کہ تو اپنی آنکھ کے شہتیر کو پہلے نکال پھر تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا پہلے تجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ میں خدا کے لئے کتنا دے رہا ہوں اور میں کس کو دے رہا ہوں اور جس کے ہاتھ میں میں دے رہا ہوں اس سے حساب لینا میرا کام ہے یا جس کے نام پر میں دے رہا ہوں اس کو اس کا کام ہے کہ وہ اس کا حساب کرے یہ ہم نہیں سوچتے ہیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے ابھی ہمیں ایک اور حوالہ دیکھیں گے زیادہ حوالے میں نہیں بتاؤں گا کہ بات تو ایک ہی بات میں ایک ہی حوالے میں سمجھا جاتی ہے اور آنے بھی چاہیے رومیوں کا خط ہے اور اس کے دو باپ کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں تو تقریباً چھ سات حیات یا دس بارہ حیات تک ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے اور اس سے پہلے پہلے چپٹر کی رومیوں پہلے چپٹر کی آخری حیات چھبیس تائی اٹھائیس کو اگر دیکھتے ہیں تو وہاں ایک بات لکھی ہے جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا نہ پسند کیا اسی طرح خدا نے بھی ان کو نا پسند دیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نلائق حرکتیں کریں اور وہ ہر طرح کی جھوٹ فریب اور نافرمانی میں قتل و غارت میں حسد میں غصے میں بغز میں حرامکاری میں لالچ میں پڑ گئے اور خدا خدا باپ کے نافرمان ماں باپ کے نافرمان عہد شکن طبعی محبت سے خالی بے رحم اور کیا کیا کچھ بہت کچھ لکھا ہے اور اس بات پر اگر ہم سوچیں ان تینہ یاد پر چھبیس تائیس اٹھائیس تو دیکھیں کہ کیا مجھ میں وہی چیزیں تو نہیں ہیں جو وہاں لکھی ہوئی ہیں بے شک میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں لیکن کیا میں ان میں سے کوئی بھی چیز میں نے تھام تو نہیں رکھی ساتھ میں کیا میں نے پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضور خالی کر دیا ہوا ہے اور میں پورے طور پر خدا کے ساتھ ہی چل رہا ہوں یا مجھ سے ادھر ادھر بیچ میں گٹ پھٹنگ ہوتا ہے کیونکہ وہ سارے اوٹ پھٹنگ وہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد دوسرا چیپٹر کی پہلی آیت جو ہے وہ یہ کہتی کہ اے الزام لگانے والے تو کون ہے جو کسی دوسرے کے نوکر پر الزام تراشی کرتا ہے جبکہ تو خود وہی کام کر رہا ہے جو اس کو کرتے دیکھتا ہے تو کیا تو سمجھتا ہے کہ تو اس پر نگاہ کر اس پر الزام لگا کر کیا تو خدا کی سچی عدالت سے بچ جائے گا کیا تیری بخشش ہو جائے گی کیا تجھ پر کوئی حکم لاغو نہیں ہوگا کیا تجھے سزا نہیں ملے کیونکہ جن کاموں کا جن باتوں کا تو دوسرے پر الزام لگا رہا ہے آپ اپنے گریبان میں دیکھو کہ آپ کہیں اس سے زیادہ تو نہیں ویسے ہی کر رہے ہیں عام طور پر دان رشق کہتے ہیں کہ تم کسی ایک کسی دوسرے کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہو تو تین آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو دوسرے پر الزام لگانے سے پہلے ان باتوں کو سوچ لو اب یہ جنرل باتیں ہو گئیں جو معاشرے کے لحاظ سے ہم کلیسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں دوسری طرف ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے بہت سے لوگ کلام مقدس کے ماہر بن گئے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے خادم کہتے ہیں مگر کام کیا ہے دوسروں پر وہ یہی الزام لگا رہے ہیں تم بد پرست ہو تم یسو مسی کو خدا مانتے ہو اس کو یہاوہ خدا مانتے ہو وہ مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے وہ ایک فرشتہ ہے وہ یہ ہے وہ ہے تم پاک شعب لیتے ہو غلط لیتے ہو وہ سال کے بعد لینی چاہیے اور اسی طرح کوئی جانوار زبا کرنا چاہیے اور اس کو کھانا چاہیے اس طرح کے تعلیم دے رہے ہیں اور جو صحیح تعلیم پر چل رہے ہیں ان کو ان کے ایمان سے برگشتہ کر رہے ہیں کیونکہ ترہ ترہ کی تعلیم یں دے رہے ہیں ایسا ہے ہی نہیں خدا اگر آپ یہ کہتے تو یہ جو لکھا ہے یہ کہاں جائے اس کو کون مانے گا آپ خدا کے حکموں کو نہیں مانتے آپ شریعت کے خلاف چلتے ہیں آپ فلان کام اس کے خلاف کر رہے ہیں آپ فلان کام یہ کر رہے ہیں فلان وہ کر رہے ہیں یہ سب باتیں جو ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں میڈیا پہ گروپوں میں فیس بک پر ہر جگہ ترہ ترہ کی تلی میں چل رہی ہیں اور لوگ پریشان حال ہیں بہت سے لوگ تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ بنتا تو بالکل صحیح کہ رہا ہے دیکھو یہ باتیں ہمیں کسی خادم نے بتائی نہیں ہم نے تو بیٹے کا سنا ہے تو ہم پتہ ہی نہیں بیٹا کون ہے دیکھو یہ تو ہمیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے کہ میہ کا خدا کا فرشتہ جو ہے اس کو خدا نے بیٹا بنایا ہے اور وہ مخلوق ہے وہ جو موجزے کرتا تھا یہ سمسی جو موجزے کرتا تھا وہ اپنی قدرت سے نہیں کرتا تھا اس میں تو کوئی سکت ہی نہیں تھی وہ تو خدا کی مہربانی سے خدا کے فضل سے کرتا تھا اس طرح کی تعلیمیں بھی ہیں چل رہی اور بہت لوگ تو ان باتوں میں آ کر مان لیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ آ کر بحث و تقرار میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ لوگ سنتے ہیں تو آ کر چرچز کے اپنے پاسٹر ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے وہ تو ایسا کہہ رہے تو ہم ان خادموں کی وجہ سے بھی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ رومیوں کی دوسرے چپٹر کی پہلی آیات جو ہیں دس بارہ اگر ہم ان کو دیکھ ہیں تو وہاں میں زبانی یہ بات کر رہا ہوں میں نہیں اس وقت بتا سکتا کیونکہ میری نظر کام نہیں کرتی یہ میں ہر اپنے میسج میں یہ پیغام دیتا ہوں میں پڑ نہیں سکتا اس لئے زبانی جو کچھ مجھے یاد رہتا ہے اس کی بات کرتا ہوں تو میرے عزیزو ہم کیا کریں پھر کدھر جائیں لیکن وہ پہلی آیات جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی کسی دوسرے پر الزام لگا کر بچ نہیں سکے گا وہ ہے اس سے تو اگر باز آج اور تو مسیح کو پورے طور پر پہن لے اور تو اپنی نگاہ صرف یسول مسیح پر رکھے اور تو اسی کو خدا کا کلمہ مانے اور تجسم مانے کہ وہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا ہے اس کا تجسم ہوا ہے اس نے جسم لیا ہے وہ ہے کلمہ خدا کا کلام ہے مگر کلام نے ایک بدن لیا ہے تو میں اس کو خدا من مانوں کہ وہ میرا یہاوہ خدا ہی ہے لیکن ایسی تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ تو کچھ ہے ہی نہیں وہ تو کریئٹر ہے ہی نہیں جب کہ کلام اس کو بتاتا ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے اب خدا کسی فرشتے کو کیسے نور بنا سکتا ہے کہ وہ دنیا کا نور بن جائے نہیں بن سکتا خدا جو نور ہے وہی نور ہے اور بہت سے نوروں کا باپ ہے بہت سے نوروں کا باپ اور بہت سے خدا وں کا بھی کیونکہ کسی جگہ پر مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ میں یہ بات ساتھ اور برحق کہتا ہوں کہ ویسے تو آسمان پر اور زمین پر اور زمین کی اتھا گہرائی تک بھی بہت سے خدا ہیں مگر میں تو مسیح کی بابت تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ مسیح کو پہن لو اب وہ بہت سے خدا کیسے ہیں ہم پڑوسی ملک کو دیکھ لیں ہمارا پڑوسی ملک جو ہے بھٹ پرست ہے اور تیتیس کروڑ بھگوان ہیں ان کے جن کو بھگوان مانتے اس سے پہلے پہلے چپٹر میں رومیوں کے میں ایک اور بھی بات لکھی ہے کہ خدا نے کہا کہ وہ اپنی تابیداری کے غیر تابیداری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دناج اتا کر وہ بے وکوف بن گئے اور غیر پانی خدا کو پانی انسان اور چپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب تو یہ بات جو ہے کھلے عام چل رہی ہے مخالف مسی اٹھے ہوئے ہیں اور وہ غلط تلیمیں دے رہے ہیں اور ان غلط تلیموں کی وجہ سے دنیا گمراہی کی طرف جا رہی ہے لیکن دنیا کو سوچنا چاہیے کہ جو پہلے سے خدا کا کلام سکھاتا آ رہا ہے اور آج سے دو دار سال پہلے جو ہے جو لوگ بیان بیان کر گئے ہیں وہ درست بیان کر گئے ہیں اور ہمیں اسی پر چلنا ہے لیکن لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نہیں جی یہ تو آج تعلیم کا اور علم کا جو ہے ظہور ہے کہ بڑے بڑے نئے نئے مکاشفے کھڑ رہے ہیں دیکھو کلام کہتا ہے دانش بڑھ جائے گی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا لیکن جو قائم ہیں وہ قائم ہیں اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو خدا ہی پھر سمجھائے اور سکھائے اور بتائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ خدا اس سچی عدالت سب جب آئے گی تو وہ کیا کرے گی یہ وہ نہیں جانتے نہیں جانتے کہ ان کے لیے عدالت کا بندوبست اور انتظام خدا کتنی تیزی سے کر رہا ہے جتنی تیزی سے یہ سب الزام بازیاں ایک دوسرے پر ہو رہی ہیں وہ سب خدا جانتا ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ تو جو گمراہی کی تعلیم دے رہے ہیں دے ہی رہے ہیں کیونکہ ان کے دماغوں پر تو عبلیس نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور وہ اسی کا کہنا مان کر جو وہ جس طرح چلا رہا ہے وہ چل رہے ہیں مگر جو اچھے بھلے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس تعلیم کو نہیں ایکسپٹ کرتے وہ بھی لوگوں کو اپنی تعلیم بتانے کی بجائے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیسو تقرار میں پڑ گئے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ گروپوں میں بحث اور تقرار اور ایک دوسرے کو الزام تراشیاں اور گالی گلوچ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے جبکہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خداون یسو مسیح کو خدا مانتے ہیں اور یہاوہ خدا مانتے ہیں کلمہ مجسم مانتے ہیں دنیا کا نور مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں کریٹر مانتے ہیں تو پھر کیا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بیسو تقرار کرنے کی ضرورت ہے نتھنگ انہیں ان غلط لوگوں کے ساتھ بیس کرنی نہیں چاہیے بلکہ اپنے لوگوں کو اور اور نئی روحوں کو جیتنے کے لیے اسی عقیدے کو قائم رکھنا اور اس پر کام کرنا ہے نہ کہ بیسو تقرار میں پڑنا ہے کیونکہ یہ بیسو تقرار کرنے والے جو ہیں ان کی عدالت خدا کرنے والا ہے اس پہ میں کتنی مثالیں دے سکتا ہوں اگر میں وہ باتیں شیئر کرتا ہوں تو بہت سے لوگ تو یہ کہیں وہ جی کہاں رام رام اور کہاں ٹینٹ ہیں یہ تو حوالہ اس لیے وہ لکھا گیا تھا جی وہ اس لیے نہیں سمجھتے کہ ایک بات خدا کے کلام کی ایک آیت یا ایک نکتہ ہی جو ہے وہ کتنا وسیع ہے اگر پچتر زبور کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں خدا کہتا ہے کہ اس کے کہر کا پیالا جو ہے وہ الٹنے کو ہے کن پر جو اس جہان کے شریر ہیں جو شرارت کرنے سے باز نہیں آ رہے اور جنہوں نے شروع سے ہی شرارت کی ہے اور خدا کے ساتھ بغاوت کی شرارت کی ہوئی وہ آج تک لوگ سمجھتے ہیں خدا بھول گیا مگر خدا بھولتا نہیں خدا بھی تب سے ہی ان کا مقابلہ کرتا رہے اور ہمیں بھی یہ سکھاتا ہے کہ ان شریروں کا اور مغرور کا اور ان غلط لوگ کا مقابلہ کرو مگر کس طرح کیا ہون اور گوش تیسی جنگ لڑ کے یا بحث و تقرار کر کے نہیں روح میں روح میں ان کا مقابلہ کرنا ہے روح میں اتنا بھر جانا ہے اتنا کمال کی طرف بڑھنا ہے خدا ون یسو مسی کے ساتھ کہ آپ کے موں کے الفاظ نکلے ہوئے ان پر تیروں آگ کے تیروں کے جیسا اثر کریں تا کہ ان شریروں کو اور ان ابلیسی قوتوں کو اور ان شرارت کی فوجوں کو آپ بھگا سکیں اور ان پر غالب آ سکیں اور یہ خادموں کے لئے بھی ضروری ہے کہ خادم اس طرح کے روح سے بھرے ہوں اور روح کی گہرائی کا کلام خدا کے قدرت کے وسیلہ سے دینا جانتے ہوں خدا ان کو استعمال کرتا ہو تو وہ خود بھی اس مقابلے میں تیار رہیں اور اپنی کلیسیاؤں کو بھی اسی طرح کا مقابلہ کرنے کا سکھائیں کہ وہ خدا کے رول قدس کی طاقت کو مانگیں اور اس کے رول قدس کے وسیلہ سے ایمان میں اتنے بڑھ جائیں کہ ان کو روح اور آگ کا ببتسمہ ہو اور وہ ہر روح کی پہچان کر سکیں اور ہر ایک روح کو ازما سکیں اور ان میں پرخ کر سکیں کہ کون صحیح تعلیم دے رہا ہے اور کون غلط تعلیم دے رہا ہے جب ان کو اس طور سے تیار کیا جائے گا تو پھر یہ غلط تعلیم دینے والے جو ہیں یہ ان پر غالب نہیں آسکتے لیکن چوہ لوگ یہ کہتے کہ جی نہیں وہ دیکھو اس خادم کا کلام سنا تھا اس نے بڑی گہری باتیں سنائی یہ ہمارے پاس ہی تو کچھ سکھاتے ہی نہیں ہم نے آئی تک وہ کیا ہی نہیں جو وہ سکھا رہے ہیں واقعی ہمیں خدا ون یسوس مسیح کا بدن نہیں کھانا چاہیے اس کا خون نہیں پی نا چاہیے اور کلام بتا رہا ہے وہ ایک سال کے بعد فضا ہوتی ہے ہمارے پاس ہر توار ہی کروارے ہوتے ہیں ہر مہینے کے پہلے توار پاکش دے رہے ہوتے ہیں ہیں جو یہ پاکش نہیں لے رہی جن میں سر فرست یعوہ ویٹنس مہارانتہ اور بھی بہت سی ہیں اور آج کل کئی وہ ایسے جو اپنے آپ کو یہودی کہہ رہے ہیں کلام جن کے بارے میں کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں مگر ہیں نہیں کلام ان کو جانتا ہے خدا ان کو جانتا ہے کلمہ ان کو جانتا ہے تو ہمارے لوگ اور ہمارے خادم ان لوگوں کے ساتھ بیس و تقرار میں پڑے ہوئے ہیں جب کہ اوپر وہ ویٹھا سب کو جانتا ہے اور ان کے کیے کہ سزا اس کو دینے کا پتہ ہے اور وہ اپنے جو ہے پیالا کہر کا اُلٹین والا ہے وہ سب کو اکٹھے کر رہا ہے تو اسی طرح وہ اکٹھے کر رہا ہے اور 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 کتنے چیزیں بتاؤں متی تیرا باپ کے اگر بیچ کے حوالے کو دیکھ لیں تو شروع سے جس نے یہ بیچ غلط بویا اس کا کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ چور ہے اس نے چوری سے بدی کا کلام لوگوں کے دل میں بویا اور لوگوں کو بدی کی طرف لگا دیا تو آج بھی اس کی نسل کے لوگ بدی کی تعلیم ہی دے رہے ہیں وہ لوگوں کو گمراہی کی تعلیم دے رہے ہیں اور لوگوں کی ایمان کو متزلزل کر رہے ہیں اور کلام ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ جانا ہوگا ہمیں روحوں میں امتیاز کرنا ہوگا ہمیں ان لوگوں کو پرک نہ ہوگا کہ وہ کیا ہیں اگر ہم ایسا نہیں کر سکے تو پھر ہم بھی مارے جائیں گے لیکن اس نے کہا گھر کے نوکروں نے کہا کیا اگر تو اجازت دے تو ہم ان کروے دانوں کو اکھار دیں اس نے کہا نہیں وقت آنے پر یہ میں خود کر لوں گا کام تو ہمارے خادموں نے اور ہمارے لوگوں نے خود سے ان لوگوں کو اکھار دنے کے لیے ان کے ساتھ بیسو تقرار میں پڑے ہوئے ہیں جب کہ نہیں پڑنا چاہیے وہ جو کاٹنے والا ہے وہ خود سے کاٹنے کے لیے کٹھے کر لے گا اور کاٹنے والے فرشتے ہیں جن کی وہ ڈیوٹی لگائے گا اور وہ ایسے ماہر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ وہ ایک بھی گہوں کا دانہ نہیں اکھڑ دیں گے وہ ان کو چن چن کر نکال لیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے کہر کا پیالہ ان پر اُلڑ دے گا اور وہ پت ملی ہوئی میں جیسا ہوگا جھاگ والی میں ہوگی اور وہ اسی طرح لکھا کہ وہ شریر اسی طرح پیئیں گے اور بھی زیادہ اس کو پیئیں گے کیونکہ وہ کہیں گے یہ تو پت ملی یہ تو جھاگ والی یہ تو اس سے بھی زیادہ زہریلی ہے مست کرنے والی وہ پیئیں گے اور وہ تو پی رہے ہیں لیکن میں اور آپ جو ہیں اور ہمارے خادم جو ہیں وہ اس میں میں کیوں شریک ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھلے وہ میں نہیں پی رہے ہوں لیکن ان کے ساتھ بحثوں تقرار کر کے خدا کا دیا ہوا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں جس کام کے لئے خدا نے یہ وقت دیا ہے جس کام کے لئے خدا نے صحت اور تندرسی دی ہے جس کام کے لئے خدا نے اپنی حکمت کا علم دیا ہے اور اپنے مکاشفے دیا ہیں ان کا استعمال جس طرح خدا چاہتا ہے اس طرح کیوں نہیں کر رہے ہم اور ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی ہیں آخر میں میں یہ ہی کہوں گا کہ ان باتوں کو کوئی سوچ لے میں بتایا ہے آخر میں ایک بار پھر بتاتا ہوں وہ بیج کا حوالہ کو پڑھ لے سبور چتر کا حوالہ کو پڑھ لے اور رومیوں دوسرے چپٹر کی پہلی کم از کم سولہ آیات کو ہر کوئی پڑھے اور اس کو سمجھے اور پھر اپنے آپ پر گوھر کرے کہیں میں تو اس چنگل میں نہیں جا پھسا ہوں کیا میری نگا خدا من یسو مسیح پر ہے میں نے اپنا ٹارگٹ اسی کو رکھا ہوا ہے کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو مسیح کو تک تے رہو نگاہ اسی کو رکھو اسی کو اپنا نشان رکھو اور اس کی طرف دوڑے چلے جاؤ نہ دائیں مرنا نہ یہ اولڈ ٹیسٹرمنٹ کی تعلیم ہے استثناء میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تو میرے آئین اور احکام جو میں تجھے دیتا ہوں ان کو احتیاط کر کے ان پر عمل کرنا اور میں یہ سب برکتیں تجھے دوں گا اور یہ تجھے ملتی رہیں گی تو ہم اپنے آپ پر گوھر کریں اکارڈنگ ٹو استثناء کی کتاب اور اکارڈنگ ٹو رومیوں کا خط اور اس کے دوسرا چپٹر کہ میں کیا دائیں بائیں مڑ کر دوسروں کو دیکھ رہا ہوں یا میرا نشان جس تک مجھے پہنچنا ہے میں اسی میں کمال کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں یہ مجھے اور آپ کو آج سوچنا ہے جب تک سوچیں گے تب تک آپ کو سارا علم ہو جائے گا اور پھر آپ اس گمراہی سے بچ جائیں گے جس کی طرف شریر لوگ لگانے کے لئے تلے ہوئے ہیں خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکشے اور آپ لوگ صدا خوش رہیں آمین سممم آمین